دوستو سوچئے یدی آپ کسی کام کو کرنے میں بہت ڈوبے ہوئے ہیں اور ایک آئیک آپ کے کانوں میں مچھروں کے بھین بینانے کی آواز آنے لگے یقیناً آپ کا سارا دھیان کام سے ہٹ کر مچھروں کو ڈھونڈنے اور انہیں مارنے میں لگ جائے گا پر دوستو کیا آپ کے مائن میں کبھی یہ سوال آیا ہے کی آخر مچھڑ ہمارے کانوں کے پاس ہی کیوں بھین بیناتے ہیں آئی ہوپ کی سوی کے دماغ میں یہ سوال جرور آیا ہوگا مگر آپ ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں دوستو میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ امیت اور آپ دیکھ رہے ہیں عجب گجب کی دنیا آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر مچھڑ ہمیشہ ہمارے کانوں کے پاس ہی کیوں بھین بیناتے رہتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب اس سے ایک ریکویسٹ ہے یعنی چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل آن کر لیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اکثر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ مچھڑ ہمیشہ ہمارے کانوں کے پاس ہی بھین بیناتے رہتے ہیں جس کی آواج سنتے ہی کوئی بھی ویکتی پریشان ہو جاتا ہے یا پھر گسے سے لال پیلہ ہونے لگتا ہے حد تو تب ہو جاتی ہے جب ان کا یہ بھین بیناتا ویکتی کے برداز سے باہر ہو جاتا ہے پر ایسے کیوں ہوتا ہے اس سوال کا جب آپ شاید ہی آپ کو پتا ہو دراصل دوستو واسطوں میں یہ بھین بیناتا ہٹ ان کے پنکوں کے پرفڑانے کی آواج ہوتی ہے کیونکہ مچھڑوں کے پنک بھی کئی کیٹوں کی طرح بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے انہیں اڑنے کے لیے اپنے پنکوں کو کافی تیجی سے پرفڑانا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ اٹھتے ہوئے اپنے پنکوں کو تیجی سے کھولتے اور بند کرتے ہیں تو ان کی یہ پنکوں کی آواج ہمیں بھین بینا ہٹ کے روپ میں سنائی دیتی ہے ویسے جب آواج دور سے سنائی نہیں دیتی اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ مچھڑ ہمارے پاس ہی آکر بھین بینا رہے ہیں اور کئی بیگیانیگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مچھڑوں کی یہ آواج ان کے بپیت لنگوں کی تلاش کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے دوستو ہر بیکتی مچھڑوں کی آواج کیلئے الگ طرح سے سمویدن سیل ہوتا ہے جب ایک ساتھ کئی مچھڑ بھین بیناتے ہوئے آپ کے پاس مردرانی لگتے ہیں تو ان کی یہ بھین بینا ہٹ کی فریکوینسی اتنی تیج ہوتی ہے یہ بھائی بریشن نہ صرف ہمارے کان کے پردوں پر محسوس ہوتی ہے بلکہ یہ دیماغ کے سوچنا تند پر بھی ایک بشیش پر بھاو ڈالتی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ بھین بینا ہٹ اسپرس کی سوچنا دینے والے ہمارے تندرکاو کو بھی اتجت کرتی ہے جس کی آواج سنتے ہی آدمی تل ملا جاتا ہے مچھڑوں کی یہ بھین بینا ہٹ ان کے کارٹنک جیسے محسوس ہوتی ہے یہی کارن ہے کہ مچھڑوں کے بھین بیناتے ہی ویکتی تورانت پر تکریہ دینے لگتا ہے دوستو ان کی تیکھی آواز سے بچنے کے لیے آپ سوتے سامنے مچھڑ دانی بوڈی لوشن یا گوڈ نائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں کلال ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کیا آپ کو اس سے پہلے یا جانکاری پتا تھی یا نہیں ایسے ہی امیجنگ ویڈیوز کے لیے پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل کو گروپ کرنے میں ہماری ہلپ کریں ملیں گے ہم پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا بہمولے سامنے دینے کے لیے دھنے باد